روزہ توڑنے والے کام اب تک نفسانی خواہشات اور خصوصاً کھانے پینے سے اور بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رک جانا یہ کہلاتا ہے اصوم روزہ اس حوالے سے ڈیٹیلڈ ڈسکشن پچھری دفعہ میں نے کی تھی سورت البکرہ کا پورا رکوع نمبر 23 کور کیا تھا اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے اس حوالے سے سورت البکرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ون کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا میدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے اور نمبر دو بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقن روایت موجود ہے جس کی صحیح اسنات المصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی بارال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شہ داخل کرنے سے ٹوٹے گا کوئی شہ نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا بالکل ایک کیٹیگوریکل ڈسین انہوں نے کر دیا کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پشاب نکلا یا کیے کسی کو آگئی اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے منسز کے حوالے سے ہے وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹیکہ ہو ٹرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو خون کسی کو دینا ہو کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر یا سگرٹ پینا ہو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے باقی جو وقتی طور پر مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں اس کے جگہ فدیہ دے دیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضاء کر لیں لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایک سیپشن اجتہادا دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے تری سیون ٹو فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر خصوصاً اس میں آتا ہے مازی بن جبل اور ابو موسیٰ شریف کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحاب کو بھیجتے تو ان سے تین باتیں انشاءال فرماتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تنگی نہ کرنا نمبر دو خوشخبری سنانا نفرت نہ دلانا نمبر تین اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے علمی تلائل کی بنیاد کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے یہ وہ اتفاق نہیں ہے وہ فزاد ہے تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بلکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے وہ صرف فدیہ دیا کریں تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں جورت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں جورت کر کے کہیں نا جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلوں رہتے ہیں تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے تو بلکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا اس کے پر کوئی فتوہ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اسی کونٹیسٹ میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہرہ وہ نکل رہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو برڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقرو کیوں جانتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مقرو نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا اور روزہ نبہا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہوتے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی اقضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہرہ مجبورا نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے صحیح بہاری میں تعلیقن ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا یعنی جب بڑے ہوگے کمزور ہوگے تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے ومٹنگ کا الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لیں بعد میں ایک قضاء کر لیں اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے کیا آئی ہے اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے چلائیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے صحیح بخاری one nine three eight کی ہیڈنگ تعلیقا کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزیس و نبی دعوت اور مشکات میں two double zero eight ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا یعنی کھول لیا کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقا one nine three eight کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی اور ابن عباس کا بھی کول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں ان کی پوری صناعت مصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے ترمزی ابو دعود اور ابن عباجہ میں مشکات میں two ڈبل زیرو سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوچ کر کہہ کرے امولی ڈال کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا اور جس کو خود بخود آ جائے یعنی خود نہیں اس نے کی ہے اٹومیٹیکلی آگئی یہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمزی نے کہا یہ ضعیف ہے اور ان کا میرے استاد امام بحاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے امام ترمزی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفا ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اسے المصنف ابن عبی شعبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق نائن ون ڈبل ایٹ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے امولی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آگئی ہے اور روزہ جو ہے وہ پنگنا سولہ گھنٹے گا اس کو پتہ پیٹ تو خالی ہو گیا میرے یہ پکنا کام ہو جائے گا تو وہ کھول لے روزہ پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض وقت سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی موہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ عورتوں کو جو منسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے افتاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس ایک روزے کی قضاء کرنے ہوگی البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم احادیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سہری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے البتہ اگر مشتزنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے تو وہ روزہ توڑ دیں گے اور اس پہ آپ دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ روزوں والا کفارہ ادا کریں گے اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بدلے ایک تضا کی جائے گی اور یہی موقف مضبوط ہے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کمپیر کرنا زیادتی ہے یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے اب دوسری مین چیز جو سورة البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق والا معاملہ ہے اسی کونٹیکش میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا امائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ گلہ لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں تو آپ نے اجازت دے دی پھر ایک اور شخص آیا اس نے یہی سوال کیا آپ نے اجازت نہیں دی اور حضرت ابو حریرہ کہتے پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی نہیں ہوگی اب میرے بھائیو اسی کونٹیکس میں کچھ ایسے عمال ہیں جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق ان نے حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا لیکن یہ ساتھ بیٹھے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ پائی تو روزہ رکھے ہے بہت جو کھانے دیں اس کو خیر ہے بچارہ اس کو اللہ کھلا رہا رہا بتائیں کہ تیرا روزہ ہے اور وہ روزہ پھر جس طرح اس کو پتہ چلے گا اسی وقت اس کے موں میں بھی جو لکمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونڈ بھی تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا یہ بلکل یاد رکھیں اسی طریقے سے سنبی دعود اور الموتہ امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈیرو ڈبل ون کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہ آکے روزے کو ٹھنڈا کیا جائے اور ادھر جو مولوی ہیں انہوں نے شامت اٹھائی ہوتی ہے اتقاف والوں کی اور ان کو بلکل گندہ مندہ کر کے اتقاف میں بٹھائی ہوتا ہے جو پہلے دن خانے ہیں اور ٹائلٹس ہیں یہ فنائے مسجد مسجد کی بونڈریز میں شمار ہیں شریع احکام سے بلکہ بہاری اور مسلم میں مجود ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ میں آلہ حضرت کا بھی فتوہ ہے کہ موتقف ضرورت کے بغیر بھی حسل بھی کر سکتا ہے تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی ہے پہلے انہوں نے اسی طریقے سے گندہ کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا حالانکہ حدیث پہلے سے مجود ہے لیکن جب بزرگوں کی کتابیں دسکور ہوتی ہیں دریافت ہوتی ہیں پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی دیسیج بھی لگی ہے سی جی پراریٹی تو بزرگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے سہی بخاری میں تعلیقا ون نائن ثری زیرو نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں کہ ابن عمر روزہ کی حالت یہ بلکل غلط بات ہے اس طریقے سے کسی کے ساتھ کی کام نہ کریں اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بلکل گیلہ کر لیں اور آپ کپڑوں میں ننگے نظر آرہے ہوں یہ اس چیز کا بھی احتوام کرنا چاہیے جام روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچ آیا تو اگر کسی کے غصل فرض ہے تو بس نارمل ہی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا اوپر تک بہت اوپر نہ چڑھائے کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچ سے لے کر ون نائن تری ایٹ تک یہ جو کل نو احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقن لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اکثر چیزوں کے پر تو ان پہ اجمع ہے نمبر بخاری میں تعلیقن ہے آمیر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے ٹوث بریش بھی کر سکتا ہے لیکن ٹوث پیسٹ سے اجتناب کرے اس میں ٹیسٹ والا سود کا کول ہے کہ روزہ دار کنگی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں سعی بحاری میں تعلیقن ابن مالک کا کول ہے کہ روزہ دار سرمہ بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق سعی بحاری میں تعلیقن حسن بسری تابی کا کول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سعی بخاری میں تعلیقن عطا بن ابی رباہ کا کول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے اس کے بعد جو تھوک میں دس دفعہ بیس دفعہ تھوکتے رہتے ہیں ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی اس کے ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفس الا غصعہ اور اس حوالے سے یہ شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں اب آخری ٹوپک نمبر تھری ہے انشاءاللہ پانچ سات میری میں کوئی گلوڑ ہوگا باقی اگلے پانچ ٹوپک اگلے افتر ڈسکس کریں گے اور یہ ٹوپک نمبر تھری ہے روزوں کی قضاء اور کفار سے متعلق بھائیو دو اسطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے نمبر ون قضاء یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا نمبر دو کفارہ شری پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوچ کے روزہ توڑا ہے اس کے لئے سزا کیا ہے ایک روزہ تو رکھے گا رکھے گا باقی جو اس کے لئے سزا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا کوئی بیماری کی ورہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گیا یا ٹیکہ لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا کوئی شوگر کا مریض تھا تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا یعنی قضا کرنی ہوگی کفارہ نہیں دینا ہوگا اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیز والا منسز والا ایشو ہوا اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں امہ آئشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیز کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے تو روزوں کی قضا ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی اور میں نے بتایا کہ افطار سے ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا بو والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کرے گی اور اس قضا کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نی جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں قضا کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے پہلے قضا کر لیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی جا کے کر لیں لا يُقلِّف اللہ نفسا الا وسعہا اور اس کی دلیل میں بخاری و مسلم کی حدیث مشکات میں two zero three zero امائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں صرف شابان میں وہ روزے قضا کیا کرتی تھی اور راوی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے وعنی ازدواجی تعلق اعتبار سے چونکہ شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو امائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے two zero three one آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خاند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا یعنی کوئی بیوی کہ جی میرا رشتہ دار ہے خاند کی اجازت کے بغیر نہیں اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بالکل باطل ہے اب معیشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہولیت کی وجہ سے تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کونٹیکس میں اب دوسری صورتحال کے کوئی جان بوچ کر روزہ توڑ دے ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا اس کونٹیکس میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مارا گیا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا روزہ میرا ٹوٹ گیا میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے ازاد کرے یہ پہلا آفشن ہے اور ترتیب ہی ہوگی یہ آفشنل نہیں ہے تین میں سے ایک بلکہ یہی ترتیب ہوگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا کیا تُو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں عرض کہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے نہیں رکھ سکتا ہم بھی نہیں ظاہرے رکھ سکتے ہیں فرمایا کیا تم ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو اس سے ہی بات پتا چلی کہ ساٹھ مساکین ایکویلنٹ ہوئے ساٹھ روزوں کے تو مسکین کو پھر ایک وقت کھانا کھلایا جائے گا دوگ کا نہیں یہ لوجیکل آنسر ہے تو اس نے عرض کہا نہیں تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ خجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفہ تن لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرہ تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرہ تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینہ کے غربہ میں تقسیم کر دے تو روزہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا تو وہ آگے سے کہنے لگ بڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے سب سے زیادہ غریب میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں بھی ظاہر ہو گئیں اور اس حدیث پر مسکرانا بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھالو تمہارے روزہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص اس کے لئے ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہہ جی انہیں ایڈی ہیں کھجورہ لے آگے تھے میں آپ کھانا شروع کرتا ہے کفارہ ادا ہو جائے گا یہ اس کے لئے خاص تھا اور اس حدیث پر امام بخاری نے انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں ون نائن تھری سکس حدیث کی لئے ہے اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی روزہ کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا بھی کہ بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے کھا بھی کہ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہرہ وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی لہذا اسی طریقے سے جو ہینٹ پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر ساٹھ روزوں والا معاملہ یہ ساٹھ مساکین والا کرے گا عمر لوگ ساٹھ مساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ ساٹھ مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بعض اتنے بولے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اکھلا دیئے دو انہیں توڑے ہیں پائی ایک دہ ترینے ٹھوٹے ہیں دو انہیں ٹھوٹے ہیں یہ ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس بنیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی ارزل نکالا ہے اجتہادن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا تو اس میں بعض وقت چیزیں ایمپلائیڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے جو میلی بھگت سے معاملہ ہوئے اس میں تو ظاہر ہے دونوں کو رکھنے چاہیے اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنے چاہیے اور بارال اس حوالے سے اجتہادن کوئی بھی ایشو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو اکتابی کا صحیح کال بھی ہے پہلے ضعیف روایت سن لیں یہ روایت جو ہے وہ مقتوع ہے مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا المصنف ابن بشعبہ میں انٹرنیشن امریک کے مطابق نائن ڈبل سیون فور سعید ابن مسیب تابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک معادمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے توڑ دیا ہے تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ صدقہ کر اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابی کا قول صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن بشعبہ میں اسی سے پانچ نمبر آگے ہے چار نمبر آگے المصنف ابن بشعبہ میں نائن ڈبل سیون ایٹ سعید ابن جبیر تابی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے البتہ احناف کا یہ موقف ہے ہنفیوں کا کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں ساٹھ روزوں والا اور ساٹھ مساکین اور غلام والا ایشو ہے البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ تو استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوچ کے کیا اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزہ کی قضا کر لے اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فیدیے کے طور پر انشاءاللہ اگلی دفعہ پانچ پوائنٹس ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موہ سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبید جزاکم اللہ